اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علیہ ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم سی کیو ایکسپلینیشن جو ہے وہ پہلی ویڈیو میں جو دس سوال پوچھے گئے تھے ان دس سوال کے ایم سی کیو کی ہم ایکسپلینیشن پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں پہلی ویڈیو کے پارٹ میں آپ کو کھا گیا تھا کہ آپ ان ایم سی کیو میں کمنٹ سیکشن میں کیا کریں پارٹسپیٹ کرو اور اپنے آنسر کمنٹ میں لکھیں اور آج اس ویڈیو میں ہم ان تمام ایم سی کیو جو دس سوال پوچھے گئے ہیں ان کی ایکسپلینیشن جو ہے آپ کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس لیکشیر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بونٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنٹلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے ہمارا جو ہے وہ پہلا سوال جو آپ سے پوچھا گیا تھا وہ ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹرین ہے جس کی لمبائی جو ہے وہ 150 میٹر ہے بھائی ایک ٹرین ہے جس کی لمبائی جو بتائی جاری ہے وہ ہے 150 میٹر ایک سو پچاس میٹر جو ہے اس ٹرین کی لمبائی ہے اور اس کی رفتار بتائی جاری ہے is going towards north direction at a speed of 10 میٹر پر سیکنڈ 10 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ٹرین کی جو رفتار بتائی جاری ہے وہ کتنی ہیں 10 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار ہے 10 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے north direction میں جاری ہے ہمیں کہا جا رہا ہے ایک پیرٹ ہے جو کہ 5 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے کون سی ڈائریکشن میں جا رہا ہے یہ ہو گیا ساؤڈ ڈائریکشن میں کتنی رفتار سے جا رہا ہے دیکھیں یہ نوڈ ڈائریکشن تھی یہ ساؤڈ 5 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے the time taken by the پیرٹ to cross the train کتنی دیر میں توتہ کتنی دیر میں توتہ اس ٹرین کو کر لے گا اب فور ایکزامپل مثال لے لو کہ توتہ نہیں ہو رہا مثال کے طور پر اگر توتہ فلائی نہ کر رہا ہوتا تو سمپل ہم کیا کرتے اس ایکول ٹو بی تی کر لیتے اس ہمارے پاس ہوتا ون فیفٹی ٹائم ہوتا ٹین ٹین سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے تو ہمارے پاس ٹائم کتنے آ جاتا فیفٹین سیکنڈ آ جاتا یہ تب ہوتا جب توتہ فلائی نہیں کر رہا ہوتا صرف ایک جگہ رکاب ہوتا لیکن توتہ جو ہے وہ اپوسٹ دیرشن ٹرین یہاں آ رہی ہے توتہ اپوسٹ دیرشن آ رہا ہے تو ریلیٹیو ویلوسیٹی اب کتنی ہو گئی ہے فیفٹین میٹر پر سیکنڈ ریلیٹیو ویلوسیٹی کیا ہو گئی بڑھ گئی ویکٹر سکیلر والی کانی نہیں کرنا کہ بڑے میں سے چھوٹے کو مائنس کر دو یہاں ریلیٹیو ویلوسیٹی کی بات ہو گئی تو ریلیٹیو ویلوسیٹی اس کی بڑھ گئی پندرہ میٹر پر سیکنڈ ہو گئی تو اب جو ہے ایس ایکول ٹو ویٹی کے ساب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وی ہمارے پاپ جو ہے وہ ففٹین ہے ایس ہمارے پاپ جو ہے وہ ون ففٹی ہے تو یہ ففٹین وہاں چلا گیا تو ٹائم کتنا آ گیا دس سیکنڈ میں پیرٹ دس سیکنڈ میں پیرٹ جو ہوگا اس کو کیا کر لے گا دس سیکنڈ میں پیرٹ اس کو کر لے گا تو اس کا مطلب ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا ٹین سیکنڈ The time taken by the پیرٹ to cross the train is equal to ٹین سیکنڈ جو ہے اس ایم سیکنڈ کا آنسر ہے اگلے سوال ہمارے پاس ہے What will be the ratio of the distance moved by a free falling body from rest in fourth fifth second of journey ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دسٹنس بتانا ہے ایک free falling body کا جو کہ rest سے وہ travel کر رہی ہے اور چوتھی اور پانچھری سیکنڈ میں ان کے distance کے درمیان کا کیا ratio ہونا چاہیے چلے بھئی میں بتاتا ہوں یہاں بھئی دیکھو second equation of motion ہے نا s equal to vit plus half gt square free fall کے لئے یہی فورملا ہے initial velocity جو 0 ہے نا 0 سے multiply ہو کر یہ پورا ختم ہو گیا s ہمار بس برابر ہو گیا half gt square اب جو ہے پہلی سیکنڈ میں ہم time کیا رکھیں گے یہاں 1 رکھیں گے 1 کا square کیا ہوگا پہلی سیکنڈ میں ہمارے پاس time یہاں 1 رکھیں گے 1 کا square 1 اس کا ملہب ہمارے پاس answer آئے گا half g یہ پہلی سیکنڈ میں دوسری سیکنڈ میں یہاں ہم time کیا رکھیں گے 2 2 کا square کیتا ہوتا ہے 4 تو ہمارے پاس answer کیا ہوگا half g 4 تیسری سیکنڈ میں ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں ہم time رکھیں گے 3 3 کا square کیتا ہوتا ہے 9 تو یہ ہو جائے گا 5G9 چوتھی سیکن میں ہماری پاس کیا ہو جائے گا یا ہم رکھیں گے 4 4 خenesبر کتنا ہوتا 16 تو یہ ہماری پاس ہو جائے گا 5G16 پانچوٹ میں کیا ہوگا یہاں ٹائم رکھیں گے 5 5 خuter کتنا ہوتا 25 تو یہ ہو جائے گا 5G25 5G 5G سے کیا ہو گیا یہاں اگر ریشو نکال لیں جائیں چوتھی اور پانچوٹ کا چاہیے چوتھی سیکن میں چوتھی سیکن میں آ رہا تھا half g 25 half g half g second سے ratio کیا آ رہا ہے 16 ratio 25 ہمیں 4th اور 5th second کا پوچھا جا رہا ہے تو ratio کیا ہوگا 16 ratio 25 جو ہوگا اس کا آنسر ہوگا 16 upon 25 کیا ہوگا اس کا آنسر ہوگا اگلی سوال ہمارے پاس جو ہے a boy جو آپ سے پوچھا گیا تھا a boy is dropped from a tower with velocity with zero velocity which is growing for second the height of the tower is about a boy ہے یا ball ہے جو کہ tower سے drop کیا گیا zero velocity کے ساتھ زمین پر 4 second میں پہنچتا ہے ہمیں tower کی height بتانی ہے simple ہمارے پاس جو formula apply ہوگا s ہمارے پاس برابر ہے vit plus half gt square اب جو ہے وہ vi zero ہے rest سے آیا zero ہے تو یہ ختم ہو گیا zero سے multiple ہو گیا یہ ختم ہو گیا اب آگیا half g کی value ہم نے calculation کے لئے بغیر calculator solve کرے 10 رکھ دیا اور time ہمارے پاس تھا 4 4 کا square 4 second کی بات ہوئی نا 4 کا square 16 تو یہ ہمارے پاس کتنا ہو گیا half 16 کو 10 سے multiply کیا کتنا ہو گیا 160 160 کو half سے وہ کیا تو answer ہمارے پاس کتنا ہو گیا 80 meter یہ ہے ہمارے پاس اس ایم سیگو کا answer ہے تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے a boy is dropped from a tower with zero velocity reaches ground in 4 second the height of the tower is about tower کی height کتنی ہوگی 80 meter اس ایم سیگو کا answer اگلا سوال جو آپ سے پوچھا گیا تھا which of the following four statement is false ان چاروں میں سے کون سا statement جو وہ false ہے a میں کہا جا رہا ہے a body can have zero velocity and still be accelerated ایک body ہے جس کی velocity zero ہے اور اس میں acceleration producer ہو رہی ہے بلکل یہ صحیح statement ہے کیسے بھائی ایک body ہے نا اس کو آپ نے نیچے سے اوپر کے طرف پھیکا maximum height پر جا کر اس کی velocity کیا ہوگی zero ہوگی maximum height پر جا کر اس کی velocity کیا ہوگی zero ہوگی لیکن پھر بھی اس کو پر کیا ہو رہی ہے acceleration تو apply ہو رہی ہے نا پھر بھی اس کو پر کیا ہو رہی ہے بھائی نیچے سے اوپر پھیکا maximum height پر جا کر اس کی velocity کیا ہو گئی ہے zero ہو گئی ہے لیکن still اس کو پر acceleration due to gravity کیا ہو رہی ہے apply ہو رہی ہے تو یہ possibility ہے our body can have zero velocity and still be accelerated zero velocity ہے لیکن accelerated ہو رہی ہے بلکل صحیح ہے اس میں کہا جہا رہا our body can have constant velocity and still varying speed اس میں کہہ رہا ہے کہ body کی velocity جو ہے وہ constant ہے اور اس کی speed varying ہے نہیں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ velocity اگر constant ہے تو اس کا مجھے دیکھو بھائی velocity ہے نا اس میں دو چیزیں شامل ہیں ایک اس کا magnitude ہے اور دوسری اس کی کیا ہے direction ہے velocity کے اندر magnitude کیا ہے اس کا speed ہے اور دوسرا کیا ہے direction ہے دونوں میں سے کوئی بھی چیز change ہوگی velocity کیا ہو جائے گی change ہو جائے گی تو velocity کا جو اپنا magnitude ہے وہ speed کہلاتا ہے اور دوسری چیز ہے direction دونوں میں سے ایک بھی چیز change ہو جائے گی velocity کیا ہو جائے گی change ہوگی تو یہاں کہہ رہا ہے کہ speed میں تبدیلی آ رہی ہے velocity constant ہے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ speed میں تبدیلی آجائے یا direction میں تبدیلی آجائے velocity change ہو جائے گی تو false statement ہمیں من چکا باقی اہم دو option اور پھر بھی discuss کر لیتے ہیں a body can have constant speed and still have a varying velocity body کی speed constant ہے لیکن velocity varying ہے بلکل ممکن ہے کیونکہ speed اگر جو ہے یعنی اس کا speed constant ہے velocity کیا ہو رہی ہے change اور یہ بلکل ممکن ہے کیونکہ magnitude constant ہے direction کیا ہو رہی ہے change اور یہ جس کی مثال لے لو کہ ایک body ہے جو circle میں move کر رہی ہے ایک body ہے جو circle میں کیا کر رہی ہے move کر رہی ہے circle میں جیسے یہ body move کر رہی ہے اس کی direction کیا ہوگی اس کی direction ہر instant پر کیا ہوتی جائے گی change ہوتی جائے گی speed constant ہے speed constant ہے لیکن direction change ہونے کی وجہ سے اس کی velocity کیا ہوتی جائے گی change ہوتی جائے گی تو اس کا مطلب ہمارے پر کیا ہوگا یہ صحیح ہے a body can have a constant speed speed constant ہے and still have a varying velocity velocity اس کی variable ہو سکتی ہے چوتھا option ہے the direction of the velocity of a body can change when its acceleration is constant direction change ہو سکتی ہے جب اس کی acceleration constant ہو اس کی مثال وہی آگے body circle پر move کر رہی ہے ہر instant پر direction کیا ہو رہی ہے body circle میں constant speed کے ساتھ move کر رہی ہے ہر instant پر direction کیا ہو رہی ہے change ہو رہی ہے direction میں تبدیلی کی وجہ سے جو acceleration produced ہوتی ہے وہ centipitel acceleration ہے اور centipetal acceleration کیا ہے constant ہو سکتی ہے centipetal acceleration magnitude پر depend کرتی ہے direction پر نہیں تو ڈائریکشن میں تبدیلی کی وجہ سے جو ایکسیلریشن پروڈیوس ہوتی ہے وہ سینٹیپیٹل ہے تو ایک بوڈی سرکل میں کونسٹین سپیٹ کے ساتھ موف کر رہی ہو ڈائریکشن میں تبدیلی ہو رہی ہوگی لیکن پھر بھی ایکسیلریشن کیا ہوتی ہے ٹورز سینٹر ہے ایکسیلریشن کونسٹین ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہمیں چاہیے تھا نا which of the falling for statement is false تو فالس statement ہمارے پاس ہے option b پھر ہمارے پاس پانچھو سوال جو آپ سے پوچھا گیا تھا ہمیں کہا جب ایک بول ہے جس کو ہنرڈ میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اوپر کی طرف پھیکا گیا ہے زمین پر وہ کتنی دیر کے بعد پہنچے گی اوکے بھئی تو ہم نے جو ہے اس اکول ٹو وی آئی ٹی پلس ہاپ جی ٹی سکوائر سے ہم نے اس کو کیا کیا اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بوڈی کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ ہنرڈ میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے بھیکا ہے کتنی دیر کے بعد وہ واپس آگی اوکے ہمیں اس کو نہیں دسٹرنس کو نہیں ہے نا اس سے کر لیتے ہیں وی ایف اکول ٹو وی آئی پلس جی ٹی اب جو ہے وہ وی ایف بھائی بوڈی کو نیچے سے اوپر کی طرف پھیکا گیا نا میکسیمم ہائٹ پر جا کر وی ایف کیا ہو جائے گا زیرو میکسیمم ہائٹ پر جا کر وی ایف کیا ہو گیا زیرو اوکے بھر زیرو انیشل رفتار کتنی تھی ہنرڈ اب کسی بھی چیز کو نیچے سے اوپر پھیکا جاتا ہے جی کی ویلیو کیا لیتے ہیں مائنس میں تو جی کی ویلیو میں کیا لیتا ہوں ٹین لے رہا ہوں کیونکہ بغیر کلکولیٹر سول کر رہا ہوں ٹائم چاہیے اب ہنرڈ یہاں پلس میں وہاں جا کر کیا ہو گیا مائنس مائنس ٹین ٹی مائنس مائنس سے کیا ہو گیا کینسل ٹین یہاں کیا ہو رہا ہے ملٹیپلا ہے وہاں جا کر ڈیوائیڈ ہنرڈ ٹی سیزا 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 کینسل ٹی ہمارے پاس کتنا آ گیا ٹی ہمارے پاس آ گیا ٹین سیکنڈ سوال میں کیا پوچھا گیا ہے سوال میں پوچھا گیا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ گراؤن تک جو زمین میں پہنچتا ہے وہ کتنی دیر پر پہنچے گا ملٹیپلا ہے ملٹیپلا ہے ملٹی سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہو گا اس کا آنسر ہو گا ہمارے پاس اسیم سیکنڈ کا آنسر کیا ہو گیا ٹینٹی سیکنڈ اس کا آنسر ہو گیا اگلی سوال پوچھا گیا ہے ایکلیپلا کی ہمارے پاس ایکلیپلا کیا ہے تو آپ کو ایکلیپلا کی دیفنیشن کیا ہے جب کوئی بوڈی ریسٹ میں ہو یا یونیفورم ویلوسٹی کے ساتھ موف کر رہی ہو وہ بوڈی کس میں ہے ایکلیپلا میں اور ایکلیپلا کے لئے جو بیسک کنڈیشن ہے وہ کیا ہے ایکسلیریشن زیرو کے بڑابر ہونی چاہیے آپشن اے میں کہا جا رہا ہے مومنٹم ایکوال ٹوزیرو ایکسلیرشن ایکوال ٹوزیرو کائنیٹک اینرڈی ایکوال ٹوزیرو ویلوسٹی ایکوال ٹوزیرو تو اس میں جو ایسینشل کریکٹر سیکس کیا ہے آپشن بھی is the correct answer ایکسلیریشن ایکوال ٹوزیرو ایکسلیریشن جو ہے وہ زیرو کے بڑابر ہونی چاہیے اگلا سوال ہمارے پاس ہے ہمیں کہا جا رہا ہے ایک لیفٹ یا الیویٹر ہے جو کہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اور اس کی ایکسلیرشن کتنی ہے زمین کی گریویٹی کی ایکسلیرشن کے مقابلے میں ہمیں کہا جا رہا ہے اس لیفٹ میں موجود شخص کو اپنا apparent weight کتنا لگے گا جبکہ اس کا ماس کتنا ہے 60 kg ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ apparent weight کا جو formula ہوتا ہے apparent weight کا formula ہوتا ہے weight plus ma یہ ہمارے پاس formula ہوتا ہے جب الیویٹر ایکسلیرشن کے ساتھ اوپر جائے اب weight ہمارے پاس کیا ہوتا ہے mg plus ma weight mg کے بڑابر ہے m common لے لیا تاکہ calculation ماس آنی رہے g plus a اب m ہمارے پاس کتنا ہے 60 زمین کی g کو ہم نے لیا 10 آسانی کے لیے acceleration کتنی تھی 1 5 تو 10 کا 1 5 کیا ہوگا 1 5 کیا ہوگا 2 ہوگا نا بھئی زمین کی acceleration 10 لے رہے ہیں تو زمین کی acceleration 1 5 کیا رہا ہے تو 1 5 acceleration 2 ہوتی ہے 2 اب 10 اور یہ 2 کتنا ہوگیا 12 12 کو اگر میں 60 سے multiply کر دیتا ہوں تو انثر آرہا ہے 72 newton apparent weight اتنا ہے اب option میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے 60 kg weight 72 kg weight 40 kg weight اور d 0 kg weight کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ g کو الہدہ سے رکھیں تو 720 ہے نا g 10 ہے نا 10 کو اگر الہدہ رکھوں تو انثر کیا ہے 72 یعنی وہ 60 kg والے آدمی کو اپنا وزن 72 kg کے آس پاس لگے گا اس mcq کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے option b is the correct answer 72 kg weight پھر اگلا سوال جو آپ سے پوچھا گیا تھا وہ ہے a person is sitting in traveling train and facing the engine he tosses up a coin and the coin falls behind him it can be concluded that the train ہمیں کہا جا رہا ہے a person is sitting in a traveling train ایک traveling train میں وہ سفر کر رہا ہے and facing the engine engine کی طرف اس کا face ہے he tosses up the coin coin کو toss up کرتا ہے and coins fall behind him it can be concluded then مہی دیکھو ایک شخص سے جو train پہ بیٹھا ہوا ہے train is direction میں جا رہی ہے اس نے train کی طرف رکھا چلتی ہوئی train میں اس نے coin جو ہے open کی طرف اسے اچھالا اور وہ coin اس کے ہاتھ میں گرنے کے بجائے اس کے پیچھے گر گیا coin اس کے ہاتھ میں گرنے کے بجائے کیا ہو گیا پیچھے کی طرف گر گیا ہمیں train کے بارے میں comment کرنا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے train moving forward آگے کی طرف جاری ہے gaining speed moving forward and losing speed moving forward with uniform velocity moving backward with uniform speed یا دکھئے گا uniform speed کے ساتھ ہوتی ہے چاہے وہ forward جائے backward جائے coin سیدھا اس کے ہاتھ میں آتا یا دکھئے گا coin سیدھا اس کے ہاتھ میں آتا چاہے وہ backward جائے forward جائے اب سوال ہمارے پاس ہے gaining speed اور losing speed gaining speed جب بھی ہوگی coin پیچھے جائے گا speed lose ہوگی تو coin کیا ہوگا اس کے آگے گرے گا اگر یہ سوال میں ہوتا ہے coin اچھالنے کے بعد coin سیدھا اس کے ہاتھ میں آتا coin اچھالنے کے بعد coin سیدھا اس کے اگر ہاتھ میں آتا اس کا مطلب اس کی رفتار میں کیا آ رہی کمی آ رہی ہے لیکن coin اس کے پیچھے جارہا اس کا مطلب train کی رفتار میں کیا ہو گیا ہے train کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے اسی لئے coin پیچھے کی طرف چلا گیا سیدھا ہمارے پاس کیا ہو گیا ہمارے پاس اس کا آنسر ہو گیا moving forward and gaining speed یہ is the correct answer اگلے سوال ہمارے پاس ہے a ball of mass m1 and another ball of mass m2 are dropped from equal heights if time taken by the ball are t1 and t2 respectively ہمیں کہا جب ایک ball ہے جس کا mass m1 ہے اور دوسرا ball ہے جس کا mass ہے m2 دونوں کو equal height سے پھیکا جا رہا ہے if the time taken by the ball are t1 and t2 respectively ہمیں پہنچے جا رہا ہے کہ پہلے ball کا جو time وہ t1 ہے دوسرا ball کا t2 ہے آپ اس میں بتائیں کہ t1 کس کے برابر ہوگا تو یاد دکھئے گا اگر normally جو ہے air resistance اور یہ چیزیں نہیں ہیں ideal condition ہے تو جب بھی کسی چیز کو free fall گیا جائے گا اس کا mass جو بھی ہو وہ same time کے ساتھ نیچے آئیں گے mass پر یہ چیزیں depend نہیں کرتی لہٰذا اس کا correct answer ہمارے پاس ہے b if t1 equal to t2 t1 کس کے برابر equal to t2 from rest in the first second and third second is in the ratio of ہمیں کہا جائے distance travel by a body falling from rest rest سے ایک چیز کو جب وہ drop کیا گیا first second third second میں ان کا ratio کیا ہوگا ابھی میں آپ کو بتایا تھا پہلے میں ratio جو تھا وہ 1 تھا پھر 4 تھا پھر 9 تھا پھر 16 تھا پھر 25 تھا یہی تھا تو 1, 4, 9 پہلے میں یہاں 1 رکھا تھا پھر 2 رکھیں گے پھر 3 رکھیں گے تو 1, 4, 9 اس کا کیا ہوگا آنسر ہوگا تو اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس ہے 1, 4, 9 تو یہ پہلی ویڈیو میں پوچھے گئے mcq کے سوالات کے ہمارے پاس یہ جواب تھے اور امید کرتے ہیں کہ یہ mcq آپ کو سمجھ میں آنگے کمیٹ و اپنا فیڈبیک آپ لازمی دیجئے گا thank you very much اللہ حافظ